الحمدللہ وقفاء وسلام علی عباده اللذین استفاء اما بعد محترم حضرات ایک ضروری عمر کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ عام طور سے لوگوں میں اس کی لاپروہی ہے یا مسئلہ نئے جاننے کی وجہ سے اس کی طرف عمل پیرا لوگ نہیں ہو رہے ہیں اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں وہ ضروری چیز یہ ہے کہ قربانی کا گوشت یہ اس کا کھانا عبادت ہے اس کو یوں سمجھئے کہ قربانی کے دن یعنی دسویں ذلہجہ کے دن روزہ حرام ہے آخیر روزے کی یہ حرمت یہ حرام ہونا اس کی وجہ کیا ہے سال میں پانچ ایام ایسے آتے ہیں جن میں روزہ حرام ہے بندہ اگر منت بھی بان لے گا کہ میں روزہ رکھوں گا تب بھی یہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکے گا رکھے گا تو بہت زیادہ گنہگار ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مہمانی کا دن ہے اللہ تبارک و تعالی کے مہمان ہیں روزے دار اور اسی طرح سے مسلمان جو اللہ کی اطاعت اور فرماوہ داری کرتے ہیں ان ایام میں اللہ ان کا میزبان ہے اور یہ مسلمان اس کے مہمان ہیں تو جب کوئی روزہ رکھے گا تو کوئی روزہ رکھے گا ان ایام میں یعنی عید الفطر اور عید الازہا یہ دو دن اور تشریق کے تین دن ایام تشریق یہ پانچ ایام ایسے ہیں جن میں روزہ ممنوع ہے اور حرام ہے تو اگر ان دینوں میں کوئی روزہ رکھے گا تو گویا ایراز کر رہا ہے موہ جو ہے پھیر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی مہمانی سے یعنی اللہ تبارک و تعالی میزبان ہے آج اللہ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اس سے اگر کوئی روزہ رکھے گا تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی میزبانی سے اور اللہ کے دیے ہوئے کھانے سے وہ ایراز کر رہا ہے یہ کفر کی حد تک پہنچ جا رہا ہے اس لیے اگر کوئی روزہ رکھے گا تو وہ ایراز کر رہا ہے تو قربانی کا جو گوشت ہے اس کے کھانے میں عبادت ہے قربانی کے گوشت میں مستحب یہ ہے کہ کم از کم تہائی غربہ اور مساکین کو تقسیم کرے اور ایک تہائی اپنے عیزہ اور اقارب میں خرچ کرے اور ایک تہائی اپنے گھر میں کھائے یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کا گھر کسی کا کمبہ کسی کا خاندان کسی کے گھر کے افراد بہت زیادہ ہوں اور اتنے زیادہ ہوں کہ پورے گوشت کو رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ ضرورت بھی ہے ان کو کہ پورا گوشت رکھ لیں تو رکھ سکتا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کوئی ایسی برائی یا اس کی وجہ سے قربانی میں کوئی خلل آئے ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو قربانی کے گوشت میں گوشت کھانے میں عبادت ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ اکثر عمرہ میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ حصے میں قربانی دیتے ہیں یا یہ ہے کہ پورا جانور کہیں پر زیوہ کرواتے ہیں مطرح سے میں ہو یا کہیں ہو زیوہ کرواتے ہیں اور بلا عذر کوئی عذر نہیں ہاں اگر بہت دور ہے تو وہاں جا کر گوشت حاصل کرنا دشواری ہے لیکن اگر نزدیک بھی ہے تو وہ یہ سوچ کر کے اپنے جانور کے گوشت میں سے کچھ بھی نہیں لاتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ گوشت تو ہم روزانہ کھاتے ہیں لہٰذا ہم یہ گوشت جو ہے نہیں لائیں گے لیکن یہ سوچ صحیح نہیں ہے گوشت قربانی کے گوشت کھانے میں عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے اور اسی وجہ سے آپ اگر غور کریں سوچیں کہ عید العزہ کے دن مستحبی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھایا جائے اگر کسی کو عذر ہے تو وہ الگ چیز ہے لیکن مستحبی ہے کہ عید العزہ میں عید سے پہلے کچھ کھایا نہیں جائے اور عید کی نماز کے بعد یعنی بقریت کی نماز کے بعد اپنے جانور کے گوشت سے پہلا لقمہ لے اور کھائے اس لیے رکھا گیا ہے اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ قربانی کے گوشت میں بڑی برکت ہے قربانی کے گوشت کے کھانے میں عبادت ہے لہٰذا یہ سوچ کر کے گوشت کو ترک کر دینا اگر کوئی عذر ہے تو الگ چیز ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت دور ہے وہاں حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے وہاں تک اس کی پہنچ نہیں ہو سکتی ہے تو وہ الگ چیز ہے لیکن اگر اس کو یہ بلا کسی عذر کے اس کے قربانی کے گوشت میں سے کچھ گوشت حاصل ہو سکتا ہے تو وہ ضرور اپنے گھر لائے اور اس میں برکت ہے اور اس کے کھانے میں عبادت ہے یہ چیز بہت چیز زیادہ سمجھنے کی تھی اور اس چیز کو لوگ نی جاننے کی وجہ سے یا جانتے ہوئے بھی لا اوبالی کی وجہ سے اس سے احراز کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ قربانی کے گوشت کو کچھ نہ کچھ گوشت کو لانا چاہیے اور اس کو عبادت سمجھ کر اور ہے ہی وہ اس میں عبادت یعنی کھانے میں عبادت ہے اس کو عبادت سمجھ کر سواب سمجھ کر کھانا چاہیے اور قربانی کے گوشت کھانے میں سواب ہے ویسے ہی اور دنوں کا گوشت ہے وہ تو انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر رہا ہے کوئی سواب نہیں لیکن قربانی کے گوشت میں اور اس کے کھانے میں عبادت ہے یہ سمجھ کر آدمی اگر کچھ بھی حصہ اپنے گھر میں لے آئے گا گھر والوں کو کھلائے گا تو خود بھی ثواب کا حق دار ہوگا اور اپنے گھر والوں کو بھی ثواب کو حاصل کرنے کا موقع فرہم کرے گا اللہ تعالیٰ صحیح طور پر مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں